اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے بھارت کے اسلام دشمنی اور ہندو توہ انتہا پسندی کے خلاف اوائیسی ورکنگ گروپ تشکیل دینے کا مطالبہ کر دیا ہے بھارت میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پرتشدد واقعات میں روز بروز اضافہ ہی ہو رہا ہے جس پھر پاکستان نے اوائیسی ورکنگ گروپ تشکیل دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت میں منظم طریقے سے مسلم کچھ پولیسیو پر کام ہو رہا ہے افامل متحدہ میں پاکستانی مستقل مندوم منیر اکرم نے کہا ہے کہ بھارتی سرکار ہندوستان سے مسلم شناخت مٹانا چاہتی ہے اور اسی لیے مہدل سرکار کے جانب سے محلک ترین کرونا وائرس کی آرڈ میں بھی مسلمان آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ملیر اکرم نے کہا کہ بھارت کشمیر میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اسلامی ممالک کو بھارتی اسلام دشمن پولیسیوں کو لوکنے کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے ذرا کے مطابق اوائیسی ممالک کی بڑی تعداد نے خصوصی ورکنگ گروپ کے قیام کی حمایت کر دی ہے اس سے قابل ملیر اکرم نے کہا تھا کہ دنیا نے مان لیا ہے کہ کشمیر بھارت کا داخلی معاملہ نہیں ہے عالمی تنازہ ہے اب سلامتی کانسل مقبوضہ کشمیر کے تنازے کو دیکھ رہا ہے مقبوضہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قرادادوں میں دوبارہ جان پڑ گئی ہے